بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں مسالہ چرگہ مسالہ چرگہ بنانے کیلئے آپ کو چاہیے ون ہول چکن اسے اچھے سے دو کر ڈیپ کٹ لگا دیں مسالوں میں آپ کو چاہیے دھنیا پاودر ایک چمچ حلدی چوتھائی چمچ کٹی لال مرچیں ایک چمچ پسا گرم مسالہ آدھا چمچ تکہ مسالہ دو چمچ نمک میں نے اپنے حساب سے لیا ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لے لیں اور دردے کا رنگ آدھا چمچ ون ہول چکن اسے اچھے سے دو کر ڈیپ کٹ لگا دیں دہی آدھی پیالی لیسر ندرک کٹا ہوا دو چمچ چکن کو ایک بڑے باؤل میں رکھ کر اس پر دہی لیسر ندرک اور سارے مسالے شامل کر کے اس کو اچھی طرح اچھ میرینیٹ کر لیں چکن پر اچھی طرح سے مسالہ لگا کر اسے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر دیں دو گھنٹے میرینیٹ کرنے کے بعد ایک کوکنگ پوڈ میں دو چمچ اویل گرم کر کے اس میں چکن اویل گرم کر کے اس میں چکن ڈال دیں اور جو دوسالہ ہے وہ بھی سارا ڈال دیں جس باؤل میں آپ نے چکن کو میرینیٹ کیا ہوا ہے اس میں آدھا گلاس پانی ڈال کر اسے اچھے سے رنس کر کے وہ پانی بھی چکن میں شامل کر شامل کر کے اس کو ڈھک کر دس منٹ کے لیے پکائیں دس منٹ بعد اس چکن کی سائیڈ چھنچ کر لیں اور مزید دس منٹ پکائیں جب تک کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے جب دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور چکن تقریباً گل جائے تو اس کو ہٹا کر رکھتے ایک کڑاہی میں تیل گرم کریں جب تیل گرم ہو جائے تو بہت احتیاط سے چکن ڈال دیں جب ایک سائیڈ سے براؤن ہو جائے تو اس کی سائیڈ بہت احتیاط سے پلٹیں اور دوسری سائیڈ سے براؤن ہونے تک اس کو فرائی کریں جب دونوں سائیڈ سے چکن براؤن ہو جائے تو اس کو پلیٹ میں نکال کر جو بچا ہوا مسالہ ہے پکا ہوا وہ اس چکن پر ڈال دیں اور سرف کریں بہت ہی مزیدار بہت ہی مزے کا چرگہ تیار ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھیں اللہ آپ پیس